کیا کچھ ہو رہا ہے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں سینئر صحافی حامد بیر نے نون لیگ میں گروپ بندی کا انکشاف کر دیا کہتے ہیں کہ مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس سے الگ 20-25 ارکانی قومی اسمبلی کی میٹنگ ہوئی وستی اور شمالی پنجاب کے 12 ارکان اسمبلی نے چودی نصار علی خان اور شہباز شریف کے رویے کو پارٹی کے لیے نقصان دے قرار دیا پرسوں 25 ایمینیز کا ایک اجلاس اسلامباد میں ہوا تھا اور اس میں یہ ٹیپ آیا تھا کہ اس وقت جو پارٹی کی قیادت ہے وہ ریاستی اداروں کے ساتھ محاضرائی کی پالیسی پر گامزل ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ مسلمی قنون کی جو پارلیمانی سیاست ہے اس کو شدید رچکا پہنچ سکتا ہے بلکہ پاکستان میں جمہوری نظام بھی خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے کہ چودری مسیح علی خان صاحب اور نواز شریف صاحب ان دونوں کی جو پالیسیاں ہیں اس سے پارٹی کا جو امیج ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے اور چودری مسیح علی خان صاحب نے ہیں ان کو اوپنی اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے 24 نیوز کے پرگرام ڈی این اے میں چودری غلام حسین نے بھی نون لیگ کی تقسیم ہونے کا انکشاف کیا ہے ان کے کہنا تھا کہ نون لیگ اب نواز لیگ نہیں رہی ایک سو چالیس لوگوں کو چودری مسیح علی خان صاحب رہے ہیں پارٹی دو سے تین حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے اصل میں جو جنون لی لیڈر ہے جو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت وہ چودری مسیح علی خان صاحب رہے ہیں ایک سو چھپن لوگوں کو ایک سو چالیس ایک سو چالیس لوگوں کو وہ کسی وقت بھی ایک گروپ نے اپنی میٹنگ طلب کر لی تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ایک کو ہونے لگا ہے پارٹی کے اندر یہ ہونے لگا ہے اگلے پندرہ دن میں اس کے بعد دیکھ رہیں گے ان کے ساتھ کون ٹھہرتے ہیں یہ اگلے پندرہ دن میں